اور یہ فلوٹ نمبر ون ہے ایسا فلوٹ نہ بہریہ میں کبھی پہلے آیا ہے ایسا فلوٹ دوبارہ نہیں آسکتا ہے جس بھائی کو ڈاکومنٹیشن دیکھنی ہو پہ پسلی کے لیے تو وہ ہماری ہے یہ بیلڈنگ جو ہے جی پلس سکسٹین سٹوری بیلڈنگ ہے جم بھی ہوگا ہم لوگ شنوکر زون بھی دے رہے ہیں پالنگ ایلی بھی دیں گے یہ بیلڈنگ کی خاص بات کیا ہے اس میں جم جکوزی سونا سپاس سویم پول روکٹ اپ گارڈن ہیلی پیٹ سکاری بھی ٹیٹیک میٹنگ رومز کانفرنس رومز ویسٹ وینڈز کیفیز گیمنگ زونز گرینڈ مسجد اس کے بعد کانفرنس ہالز دو سرویس الیویٹر دیں گے کسی بھی بندے کو انتظار نہ کرنا پڑے نیچے ون منٹ نوٹس کے اوپر جو ہے وہ ریفنٹ اپلائی کر سکتا ہے جس چیز سے میرے کلائنٹ کو ایک آنے کا بھی نفطان ہوتا ہے ہم وہ کام نہیں کریں گے آج میں آن ریکارڈ کہتا ہوں آپ کا کوئی کلائنٹ بھی یہاں پہ آ جائے سیٹسپین نہ ہوا تو میں ذمہ دار ہوڑی میری آپ سے زبان ہے جس بھائی کو میری ذات سے ایک روپے کا نفطان ہو میں مارکٹ سے در قدم نہیں رکھوں گا جو ہے وہ ایک کمرشل زون بھی بہری ہے کہ ان کا موجود ہے اور یہ پلوٹ نمبر بن ہے یہ پلوٹ کے بعد اس زون کے اندر ایسا پلوٹ نہ بہریہ میں کبھی پہلے آیا ہے کبھی زندگی میں آنے والے کچھ سال کو کہنے کی دور ہے کبھی زندگی میں دوبارہ ایسا علاقہ ایسا پلوٹ دوبارہ نہیں آسکتا ہے اس پلوٹ کو ہم نے آج سے کوئی سوا سے ڈیڑھ سال پہلے پرکیور کیا اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کی ڈرائنگز بنائی ڈرائنگز کے بعد ہم ٹی اے میں سمیشن میں گئے ٹی اے میں اپروول ہم نے آسل کیا جس بھائی کو ڈاکومنٹیشن دیکھ نہیں ہو کے تسلی کے لیے تو وہ ہمارے جو ریپیزنٹیٹیو ہیں ہمارے جو پارٹنرز ہیں ان کے بعد کافیس موجود کی ہے جن کے بعد نیک موجود ان کو بھی مل جائیں گی تو آپ وہ دیکھ سکے مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں یہ بیلڈنگ جو ہے جی پلس سکسٹین سٹوری بیلڈنگ ہے اس کے اندر مکس ٹیوز ہوگا نیچے جو ہے کمرشل مال ڈیزائن کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ آلریڈی ایک کمرشل زون عباد تھا جس کو ہم ابھی گرا کے جیسے کہ پیچھے دے سکتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ نئی تعمیراتی کام کا آغاز کریں گے یہ جو کمرشل زون تھا یہاں پہ جم تھا یہاں پہ جو ہے وہ سنوکر کلب تھا یہاں پہ فوڈ کورٹ تھا تو یہ تمام تر چیزوں کو ہم دوبارہ سسٹین ضرور کریں گے اور یہاں پہ ہمارے بال کے در فوڈ کورٹ بھی ہوگا جم بھی ہوگا ہم لوگ سنوکر زون بھی دے رہے ہیں بالنگ ایلی بھی دیں گے ہم لوگ کٹس پلے ایریا بھی دیں گے یہ بلنگ کی خاص بات کیا ہے ایک تو لکیلٹی سب سے پریمیم سب سے پرائم اس کے بعد اس بلنگ کی جو ایمیریٹیز ہیں اس میں جم جکوزی سونا سپاس سویمیگ پول روک ٹاپ گارڈن ہیلی پیٹ سکار ایوزوریٹی ڈیک میٹنگ رومز کانفرنس رومز ریسٹورنٹس کیفیز گیمنگ زونز گرینڈ مسجد اس کے بعد کانفرنس ہال مطلب ہر وہ اسائش ہر وہ ایمیریٹی ہر وہ فسیلیٹی جو ایک لکجری سیون سٹار ہوتل کے اندر موجود ہوتی ہے وہ اس بلنگ کے دار نصب ہے اور جس نے ہماری ڈرائنگز دیکھنے جو اپرووڈ ہے اس ڈرائنگ کے اندر یہ تمام تر ایمیریٹیز ایکزسٹ کرتی ہیں اس بلنگ کے اندر آٹھ ہائی سپیڈ ایلیویٹرز ہیں دو سروس ایلیویٹرز ہیں کہ کسی بھی بندے کو انتظار نہ کرنا پڑے نیچے مطلب یہ ایک پریمیم لیونگ ہے ایسی پریمیم لیونگ کا کونسپٹ ایسی پریمیم لیونگ کا تصور اس سے پہلے پاکستان کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتا یہ میرا چیلنج ہے انشاءاللہ پلس ہم لوگ اپنی روایت کو برکران رکھتے ہوئے ہمارا یہ موٹیف تھا ہمارا یہ فوکس رہا ہمیشہ کہ ہم لوگوں نے کلائنٹ کی ویلفر کے لیے کام کرنا ہے ای بی ایس کا یہاں پہ اگر کچھ بھائی نہیں ہیں تو ای بی ایس کی تھوڑی پالیسی کا تعارف کرا دو یہاں پہ خریدہ ہوا مال واپس ہوتا ہے آپ ہم سے جو بھی چیز پر چیز کریں گے آپ کا کلائنٹ ہمارے لیے آپ ہے سیکنڈ نمبر پہ آپ کا کلائنٹ فرس نمبر پہ کیونکہ وہ ای بی ایس کا کلائنٹ ہے اس کو ہم نے ہر ممکنہ تحفظ دینا ہے یہاں پہ ہم نے اس کانسپٹ کو ختم کرنا ہے کہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری ڈوب جاتی ہے یہاں پہ ڈیویلپر بھاگ جاتا ہے ون منٹ نوٹس کے اوپر جو ہے وہ ریفنڈ اپلائی کر سکتا ہے دوسری بات there is no surcharge on late installment کوئی بھی installment late ہوتی اس کو پر surcharge جاتا ہم سود کو پر لانت بھیجتے ہیں اور ایسے کام کو کرنا نا پسند کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی نرازگی ہو third before time delivery جو commitment کریں گے اس کو 100% own کریں گے جو وقت ہم نے دی ہے وہ ہم 100% اس کے اوپر پبند ہیں بہتاب بھئی ہم نے پرل ون ٹاور کا آغاز کیا آپ کے سامنے ہم نے وقت پر ڈیلیور کیا zero effecting a.p.a. small structure کھڑا ہے جا کے دیکھ لیں دسمبر 2015 تک کا time تھا process وقیرہ بنے ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے history کا واحد project ہوگا جو آٹھ میں انہیں پہلے position کیلئے ready ہوگا history کا واحد project ہوگا آگے ڈیپو کے اندر کام کا آغاز کیا اور بھی ساتھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اللہ تعالیٰ سب کے پرائے اس کامیاب کرے ہماری دعا ہے لیکن ہمیں یہ بتاتے ہیں میں فخر محسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مرضی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا سب سے پہلے ہم نے وہاں پر ڈیگنگ کا آغاز کیا شورنگ پائننگ کمپلیٹ کیا وہاں پر الحمدلہ foundation کام ہو رہا ہے اللہ کا بڑا حسان ہے دیکھیں یہ بات کرتے میں مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں خاکستر آدمی ہوں میں ایک محتاج آدمی ہوں کس کا رب کی رحمت کا نہ آپ کو میری محتاجی ہے نہ مجھے آپ کی محتاجی ہے آپ میرے بھائیاں ہم نے مل کے کام کرنا ہے نہ میں ایک اور حسن کا وسیلہ ہوں نہ میں ایک اور حسن کا پروائیڈر نہ آپ ہے ہم سب اللہ کی رحمت کے جو ہے وہ محتاج ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا راضی ہے اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے نہ پلازے کل میں نے بنائے تھے نہ پلازے بنانے کی حمد آگے رکھتا ہوں کل بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کی حمیثیوں میں بیٹھے ہوئے پلازے بن گئے آج بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں ہم نے فوکس کرنا ہے ہارڈ ورک کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو کہ شریعت جس کی امیجات نہیں دیتی ہم نے اس حدیث کے اوپر مکمل عمر کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی ہے خیر الناس و میین فالنا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو نوہ کے لئے نفع وقت ثابت ہو ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا ہمارے چیرے پر سمائل ہونی چاہیے ہمارے لئے فرس پرٹیک کلائنٹ ہونی چاہیے ہم نے کلائنٹ کے لئے کام کرنا ہے اگر کوئی کلائنٹ آپ سے سیٹسفائی نہیں ہوتا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تیرے پر سمائل ہونی چاہیے آپ نے ہنٹ دیکھیں ہماری ایک پالیسی ہے کلائنٹ is always right کلائنٹ comes at number one میرے لئے آپ کا کلائنٹ وہ number one ہے آپ میرے لئے secondary ہیں تیسری پر میری ذات میری کمپنی میری کمپنی تھرڈ نمبر پر ہے آپ کلائنٹ کو سیٹسفائی کریں کلائنٹ کے لئے مجھے فائٹ کریں مجھے اچھا لگے گا کلائنٹ کے لئے مجھے فائٹ کریں کلائنٹ کے رائٹ کے لئے دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو بھی پالیسیز یہاں پر بنیں گی آپ کے مشورے سے بنیں گی یہاں پر کوئی اقلے کل نہیں ہے آپ لوگ یہاں پر ای بی ایس کے مالک ہیں جس طرح میں نے بتایا تھا ویس بھائی ڈاکٹر امجد صاحب یہ ہمارے پائنئر ساتھی ہیں آج تک ہم نے کوئی کام نہیں کیا ان کے مشورے کے بغیر یہ موظم بھائی ہیں حتیٰ کہ ابھی ہمارا یہاں پہ اب میں بڑی امپورنٹ بات کر رہا ہوں یہاں پہ اس زون کا اس زگا کے حساب سے جو ہماری ورکنگ تھی ہمارا ریٹ تھا بائیس زار پیاس سکور پیٹ یہ ہمارے بھائیوں نے ہم سے لڑکے ہمارے سے جو ہے وہ پورا ہمیں پوش کیا ہم یہ بتاتے ہوئے اللہ کے فضل ورکنگ فخر محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت مارکٹ میں سب سے اکنومیکل اور سب سے پریمیم پروڈک یہ ہوگی جس کا ریٹ ہوگا پندرہ ہزار پیاس سکور فٹ اللہ کے فضل پندرہ ہزار پیاس سکور فٹ اس کا ریٹ ہوگا یہ پروڈک اس کا کوئی بھی ڈاکومنٹ کسی بھائی نے دیکھ رہا ہے میرے سے آگے دیکھ لیں کوئی چھپائیں گے نہیں آپ میں اور ہم میں کوئی پردہ نہیں آپ مجھ سے جتنا مرجی کڑوا سوال کریں میں کبھی زندگی کے اندر آپ کے سوال سے بھانگوں گا نہیں میں اپنے بھائیوں کو خود فیس کرتا ہوں میں اپنے کلائنٹس کو خود بریفنگ دیتا ہوں میں اپنی کمپنی کے میٹر کو خود ڈیل کرتا ہوں ہم یہاں پہ سائیڈ کے پر موجود ہوتے ہیں ہم یہاں پہ ہم سے مراد کہہ میں میری ٹیم میمبر یہاں پہ ڈاکٹر ہمبل ہے یہاں پہ ہمارے جو اسوسیٹس ہیں ہمارے پارٹنرز جو ہیں کون ہے یہ ڈاکٹر امجد یہ موزم بھائی یہ عویز بھائی ہمارے ساتھ ہاریس بھائی بھی موجود ابھی نہیں ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یہاں پہ نوید بھائی ہیں سکائر ایڈر ہشام بھائی ہیں بڑے بڑے ساتھ ہیں یہ لینڈ نوڈل سے ہمارے بھائی عبدالرمان بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں یہ ہمارے ساتھ نمیشہ دیو ہاں سے کھڑے رہے ہیں اور آکیب بھائی کہاں بھائی ہے آکیب بھائی ہے ماشاءاللہ چہرے پر مستراتے اب ہمارے پاس ہمیں جوائن کی ہے ماشاءاللہ سینئر ٹیم نے جو کہ ماشاءاللہ تجربہ رکھتی ہیں جو کہ ہمیں آپ گائیڈ کریں کہ کون سا کام ایسا ہے جو جس سے کلائنٹ کو فائدہ نہیں ہوگا اللہ کی قسم میرا آپ سے جبان ہے یہ آن کیمرہ وہ میں کام ہی نہیں کروں جس چیز سے میرے کلائنٹ کو ایک آنے کا بھی نقصان ہوتا ہے ہم وہ کام نہیں کریں گے آپ مجھے بتائیں چاہے میری جتنی مردن نقصان ہو میرے کلائنٹ کو فائدہ ہو رہا ہے وہ میں آپ کا فوراں جو مشورہ وہ امپلیمنٹ کروں گا اپنی کمپنی کے جس سے میرے کلائنٹ کو فائدہ ہوتا ہے اب ہر وہ پالیسی آپ مالک ہیں انشاءاللہ ای بی ایس ڈیویلیپر کے میرے میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے اللہ کا فضل و کرم سے تو اب میں ڈیل کی طرف آتا ہوں اے میکا پروجیکٹ ویڈ فیفٹی پلس ہمیلیٹیز جس میں جم جکوزی سونا سپاس سونا سپاس سویمیم پور موجود ہوتی ہے یہ بیلڈنگ اللہ کا فضل و کرم سے تین سال کم دس میں پیمنٹ پلان دی ہے ڈاؤن پیمنٹ جو ہے یکم نومبر تک کی ڈیل ہے یہ پری لانچ ہمارا ہے پرس نومبر تک یہ اپنے بھائیوں سے پھر مشورہ کر کے جو میرے ساتھ پرانے چلے ہیں ان کو پتا ہے یکم نومبر کو کسی کو ہم نے فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا بارہ بج کے میں کہا آپ بھائیوں کے لئے ہم کرتے ہیں کہ آپ کی زبان خراب نہ ہو اگر ہم یکم نومبر کو بھی وہی کر رہے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے ہم میں اور دوسروں میں فرق نہیں ہے رات اکتیس اکتوبر رات بارہ بجے تک کاغوہ ٹائم ہے پندرہ ہزار پی سکور فٹ ریٹ ہے ون بیڈ بیس لاک پتیس لاک روپیہ ٹو بیڈ ہے مختصی سے یونٹ ہے ہم نے اپنے بھائیوں کو کونٹریٹی جو ہے وہ بتا دی ہے اس پہ آپ ایفرٹ کریں اپنے کلینٹ کو فزیلٹیٹ کریں ورن اپ دی پیسٹ پریمیم لوکیشن اور یہ میرا ایک دعویٰ تھا اپنے بھائیوں سے جو میرے ساتھ شروع میں چاہے میں نے اس وقت کہا تھا کہ کوئی بھی آپ کا کلائنٹ ہمارے لئے رسپیکٹیبل ہے آپ میرے پاس لے ہیں مجھ سے سوال جو کریں نہیں سیٹسفائی ہوتا ہوا تو میں ذمہ دار ہوڑی اللہ کے فضل کرم سے ہم نے اتفاق ایسے لکشن اٹھ لیا باقی ایک میں بات اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ ایک اور شخصیت ہے جن کے ہمارے ساتھ بڑی سپورٹ رہی ہماری والدین کی دعاوں کے بعد اللہ کے فضل کرم کے بعد ہمارے ایک یہاں پہ لیڈر ہیں ہم لوگ اللہ کے فضل کرم سے بڑا فخر نحسوس کرتے ہیں کہ شاہد محمود قریشی صاحب کی لیڈرشپ کے در ہم کام کر رہے ہیں ان سے ہمیں محبت صرف اس لیے ہے کہ وہ ہمارے بارے میں اچھا سوچتے ہیں نیک خواہشات رکھتے ہیں اور ہمیشہ ہم ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے بلا غرص بلا لوس ہم ان کے ساتھ کھڑے میں چاہیے جس طرح کے مرضی معاملات ہوں بحریہ ٹاؤن کے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہماری سپورٹ بحریہ ٹاؤن کے ساتھ رہے گی ہم بحریہ ٹاؤن کی پروڈکٹیویٹی کے لیے ہم بحریہ ٹاؤن کی ترقی اور استحقام کے لیے ہمیں سارے کام کرتے رہیں گے اور ہم اپنے ملک کے ساتھ وہ فعالار رہیں گے ہم اپنے ملک کے لیے انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے ہمیں ایک ویجن ملے ملک ریاض صاحب کی صورت میں قریشی صاحب نے ہمیں وہ ویجن بتایا ملک صاحب جو ہے وہ انویشن میں بلیب کرتے تھے تو انہوں نے ہمیں کہ انویشن میں جاؤ اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو یہ قریشی صاحب کی پروپر گائیڈنس ہے اور وہ ہم پر چیک بھی رکھتے ہیں اور ہمیں بڑا فقر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ایک بڑا بھائی ہے جو کہ ہنڈر پرسنٹ اپٹیو ہے ہنڈر پرسنٹ ان کے انویولمنٹ ہمارے پروجیٹ کے ہیں جہاں پہ بھی ہم ڈی ٹریک ہو رہے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ ہمیں کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں اس طرح کرو تو باقی شاید نویل پرسنٹ صاحب کا بھی ہم شکریہ دا کرتے ہیں اس موقع کے اوپر کہ ان کا جو ساتھ رہا ہے ہمارے لئے بڑا بینیفیسٹر رہا ہے اور ان کے لئے بھی ایک بار جو آتالیہ ہونے چاہیے باقی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کی مشکلات کو بھی باقی میری آپ سے کمیٹمنٹ کسی نے اگریمنٹ کرنا ہے انگوٹھا لگوانا انگوٹھا لگوانے میں کاروبار سکھا رہا ہوں میرے لیکچرز یوٹیوب پر پڑے ہوئے کاروبار کیسے کیا جائے کیا اخلاقی حضرت میری آپ سے زبان ہے جس بھائی کو میری ذات سے ایک روپے کا نمسان ہو میں مارکٹ سے قدم نہیں رکھوں کوئی عادت ہے پوری مارکٹ میں نے پہلے تھا نا اب ہو کونسپیریسی جو بھی ہے تو آپ کو اجادت ہے کوئی بندہ کے ڈاکٹر سبیل اکرام سے ہم نے کچھ لینا ہے تو بجنہ آپ کو اجادت ہے پیک کر کے میرے پاس ہے آپ نے اس بندے کا دی رہا تھا ہم نے پیک کر یہ میں آپ کو آثورٹی دی رہا ہوں زندگی کے اندر اللہ کے فضل کر رہا ہے قصدن آپ کو ایک روپے کا میری ذات سے نقصان نہیں پہنچے گا میری نیت نہیں ہے دیکھیں ہم لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ہم بزدر لوگ ہیں ہم بزدر ذات سے ڈرتے ہیں جو کل کائناتی خالق ہے مالک ہے رازق ہے جو عزت دینے پہ اور ذلت دینے پہ قدرت رکھتی ہے اس کی رحمت کے بغیر ہم جیلوں ہیں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میری نیت آپ کے لیے اسی طرح ہے جس طرح میرے چھوٹے بھائی کے لیے میری نیت ہے میرے دو چھوٹے بھائی میرے ساتھ کڑے اسی طرح میں آپ کو اپنے بھائیوں طرح محبت کرتا آپ کو اپنے ساتھ چلنے والے ہر بندے سے اسی طرح محبت کروں گا اور میری خواہی شات اور میرا خروص آپ کا اسی طرح رہے گا جنہیں چھوٹے بھائیوں کی طرح رہے گا ہم لوگ ایک ساتھ سے ہمارے ساتھ ٹیم ایک بھر کر رہی ہے آپ ان سے ہمارے بارے پوچھیں ان کے کوئی شکوے شکایت ہے وہ آپ کو بتائیں گے ہم نے ہر ممکنہ کوشش کیا کہ ہر بندے کو راضی رکھیں اور انشاءاللہ ہم نے ٹیم کی طرح چلنا ہے اور ایک ایسا مثالی یہاں پہ یونٹی کا مثال قائم کرنا ہے اور ایسا مثالی کام کرنا ہے کہ لوگ ہم پہ رشت کریں گیا ٹیم ہوتی ایسی ہونی چاہیے دیبلیپر ہونا چاہیے ایسا ہونی چاہیے جو ساتھی ہونی چاہیے ایسے ہونی چاہیے تو پہلے میں آپ سے ڈیمانڈ نہیں کرتا پہلے میں آپ کے ساتھ اخلاق سکتے ہیں میری آپ سے ڈیمانڈ نہیں ہے میں انیشئیٹ کروں گا میرا اخلاق آپ کو پہلے نظر آئے گا آٹومیٹکلی آپ میرے ساتھ انشاءاللہ مقلص ہوگی مجھے اس بات اور یقین ہے باقی نماز آزان کے بعد امسلت دعا